یہ ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر پر فیس واش کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے بہت ہی آسان چیزوں کی ضرورت ہے آپ پزاری اور کیمیکل چیزوں سے اپنے سکن کو بچا سکتے ہیں گھر کی قدرتی چیزیں یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزرٹس بنیں گے تو آپ گھر پر فیس واش بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کا رنگ بھی صاف ہو جائے گا آپ کے دعو دبے میں چہرے کے ساتھ ہو جائیں گے اور دانے سے بھی نجات مل جائے گی اور یہ فیس واش ہر طرح کی جلد کے لیے مفید ہے اس کے فواش کو بنانے کے لیے آپ کو جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیں اس میں آپ کو چاہیے خوش کھوبانیاں پانچ حدد بادام کا تیل چاہیے ایک چائے کا چمچ دارچینی کا سفوف سفوف مینز کہ آپ دارچینی کو پیس لیں پاورڈر بنا لیں وہ آپ کو چاہیے دارچینی کا پاورڈر ہے بسکلی دو چائے کا چمچ جس کو ہم اردو میں سفوف بولتے ہیں حالس چہد دو چائے کا چمچ بیسن دو چائے کا چمچ زافران ایک چھٹکی گلاب کا ارک ایک چائے کا چمچ اور سندر پاورڈر ایک چائے کا چمچ ٹی کا استعمال یہ ہے کہ آپ دی گئی تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک پیس بنا لیں اور اس کو ایک دبے میں رکھ لیں اور روزانہ تھوڑا سا لے کر آپ اپنی چہرے پر اس سے لگائیں اس کو تھوڑا سا سکرپ کریں اور اس کے بعد اپنی اپنا چنرہ دھونیں پانچ دفعہ کے استعمال سے بھی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا سو فرینڈ یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سسکی سی ٹپ اس ٹپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شئیر کریں تاکہ وہ بھی اس آسان سی اور سسکی سی ٹپ کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی دعاوں میں ضروری آگے کے میری چینل کو سبسکرپ کرنا مات بھولیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرپ کر لیجئے اور اس پیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی جمال ویڈیوز آپ تک پہلے